اسلام علیکم کیسے ہیں آج تھوڑا سا ٹائم تھا تو اپنے کا بات کرتے ہیں چینیز سی کوئے رائفل کے بارے میں کیونکہ گن کمیونٹی میں اس میں بھی بڑا انٹریسٹ ہے 5.56 into 45 یا 223 رمینگٹن پچھلی امپورٹ کے دوران بھی رائفلز آئیں تھیں اور سمی آٹومیٹک میں آفکورس اور اس میں بڑا گن کمیونٹی میں بڑا انٹریسٹ تھا اور ابھی بھی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کسٹمائز بھی بان سکتی ہیں پاکستان میں بن رہی بھی ہیں انفیکٹ اسیمبل ہو رہی ہیں اور سی کیوئے بھی ہے ایک کے پلیٹ فارم میں بھی اویلیبل میں ہے 223 میں تو بہت سارے آپشنز ہیں تو لاسٹ ٹیم جب یہ رائفلز آئیں تھیں تو اس سے زیاری بات ہے ڈالر بھی کم تھا میبی سیونٹی کی اراؤنڈ تھا اور اچھے وقتوں میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار تک بھی کی ہیں اور پھر اس کے بعد جب امپورٹ بند ہوگی تو پرائیس آرٹیفیشلی اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ وہ چلتے چلتے تقریبا ساڑھے تین پونے چار تک بھی چلی گئی تھی تو ابھی نئیر امپورٹ آئی ہے اور یہ دوبارہ ان رائفلز کی پرائیس تقریبا دو سے سوہ دو کی ریچ کی درمیان ریٹیل کر رہی ہے سو رائفل بیسک لیول پہ ایئر فیفٹین یا ایم فورد جو بھی آپ کہیں مختلف طریقے سے ان کی ہی ایک کاپی ہے سمی آٹومیٹک موڈ میں اچھی ٹھیک بنی بھی ہے بہت زبردست نہیں ہے اور بہت خراب بھی نہیں ہے اور کام کرتی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو بنایا ہے جو سپیکس اگرہ رکھے ہیں تو ایکسیپٹیبل کالٹی ہے اور اچھی سروس آپ کو دیتی ہے میں نے اب ذاتی طور پر اس کو خود رکھا بھی ہے یوز بھی کیا ہے بہت زیادہ فائر نہیں کیا چار پانسو راؤنڈ فائر کی ہیں لیکن گوڈ سیٹسفیکٹری ریزلٹس سو فار اس چھوٹے سے انٹرڈکشن سے کے بعد ہم اب چلتے ہیں اور فارملی رائیفل کو ریو کرتے ہیں تین کیو اچھا بھائی تو ہم بات کر رہے تھے سیکوے رائیفل کی کافی ساری معلومات تو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں لیکن کچھ چیزیں میں ضروری بتانا یہ چاہوں گا کہ رائیفل لینٹھ تھرڈی ون سے لے کے آل موست تھرڈی فائیو این آف انچز تھرڈی فائی پوائنٹ فائیو انچز ہے کیونکہ اس کا سٹاک ریٹریکٹیبل ہے سو وہ تین چار پوائنٹ پہ سٹاپ ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ کو جو لینٹھا پہ جسٹ کرنا چاہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے ویٹ جو لیٹرٹر میں دیا ہوئے تھری پوائنٹ ثری کجی ہے بیرل لینٹھ فورٹین پوائنٹ فائیو انچز ہے اس کے بعد اس کا جو بیسک فنیچر ہے وہ پلاسٹک ہے فرنڈرن گارڈ اور جو سٹاک ہے اور پسٹل گریپ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو تھرٹی راؤنڈر میکزین میں آتی ہے یہ اس کے اپنی اوریجنل میکزین نہیں ہے یہ ویسے میں نے ایک لگائی ہوئی ہے اور دو تھرٹی راؤنڈر میکزین ہوتی ہیں کوئی کلیننگ اپریٹس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی روڈز اگر ہوتے ہیں کلیننگ کے لیے مینول ہوتا ہے ایک آئل باٹل ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو لٹریچر میں ہے ٹویسٹ ریٹ ون اس ٹو نائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیفٹی فائیف ٹو آل موس سیونٹی گرینز کوئی بیامو شوٹ کر لے گی فور سکسٹی میٹرز اس کی رینج ہے جو جس کو کہتے ہیں افیکٹیو رینج بیرل اس میں ہم اور بہت ساری چیزیں ہیں بعد میں فیلال ہم بیسک لیول پہ بات کریں گے اور سکس تھاؤزنڈ راؤنڈ اس کی کلینڈ بیرل لائف ہے جو لٹریچر میں آئی ہے جو چائنیز نے دیا ہے کچھ ریفرنسز مجھے انٹرنیٹ پہ ایسے بھی ملے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی لائف زیادہ ہے انہوں نے ٹرائے کیا ہے شوٹ کیا ہے اور اس طریقے سے only talking about the barrel اور مزل ویلاسٹی بھی obviously 84 something میٹر پر سیکنڈ ڈیٹو کوپی ہے اے آر 15 کی as far as controls اور باقی چیزوں کی ہم صرف بات کریں for example اس سائٹ سے شروع کرتے ہیں تو ambidextrous اس کی جو ہے یہ سیفٹی ہے سب سے پہلے ہم پہلے اس کو رائیفل کو چیک کر لیتے ہیں magazine نکال کے اور یہاں سے چیمبر امٹی ہے بالکل اچھا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان رائیفلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک چارجنگ ہینڈل یا راؤنڈ چیمبر نہ ہوتا اس وقت تک آپ اس کو safe نہیں کر سکتے ہیں اس وقت سے obviously deactivate رہت رہتی ہے so یہ safe ہے so if your right handed اگر آپ ہیں تو آپ کیونکہ thumb سے کرتے ہیں تو یہ right thumbs کے لیے یہاں پہ ہے اور اس obviously پھر آپ fire index finger سے کریں گے اور obviously اگر آپ left handed ہیں اس طریقے سے تو آپ کا یہ والا thumb جو ہے وہ safety activate deactivate deactivate کرتے اور آپ اس طریقے سے fire کرتے ہیں اور دوسرا بات mag release دونوں جو ہیں اس کے وہ ambidextrous ہیں so magazine آپ یہاں سے بھی وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو باقی controls ہیں وہ بھی similar ہیں اس کے میں example دوں گا کہ forward assist کی بات کر لیں ڈٹو وہی چیز ہے shell deflector کی بات کر رہے ہیں وہی ہے dust cover جو ہے اس کا ejection port کا ڈٹو وہی چیز ہے اس کے بعد اگر ہم اور bolt release کی بات کریں same same ڈٹو وہی چیزیں ہیں so control wise اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اس پہ ہیں دوسری بات اس میں کہ جو front sight ہے وہ اس طرح fixed ہے اور rear adjustable ہے windage اور اس کے لیے elevation کے لیے obviously وہ آپ range کے مطابق اس کو مختلف door settings کر کے اور یہاں سے adjustment خیرے کو ایک اور subject ہے اس پہ ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے پہ کافی time لگتا ہے اس کو zero wing کے بارے میں ساری information دینے کا handle ہے carrying handle اور وہ بھی یہاں سے یہ آپ جو ہی اتارتے ہیں تو اس کے نیچے یہاں پہ پکٹنی rail لگی ہوئی ہے rails لگی ہوئی ہیں so rails کا فائدہ ہے کہ آپ اس میں بہت ساری مختلف قسم کی optics mount کر سکتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ front end guard اس کا یہ plastic کا ہے similarly جو اس کا جو muzzle brake وغیرہ ہے ڈیٹو وہی چیزیں ہیں کوئی زیادہ مجھے کوئی اس میں فرق ایسا نہیں لگا جو چیز مجھے اس میں پسند آئی وہ یہ ہے کہ آپ اس سے ابھی بھی accessorize کر سکتے ہیں for example آپ یہ carrying handle remove کر کے اس پہ کسی قسم کی بھی optics لگا سکتے ہیں اگر آپ نے بہترین ریزلٹس چاہیے 300 to 500 میٹرز تو آپ ایک اور لگا سکتے ہیں مختلف models اس کے آئے ہیں اس market میں آپ لے کے لگائیں لیکن اگر آپ کوئی اس طرح ہیں کہ لے کے لائک میں بھی 100 میٹرز پلس مائنس میں کر رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے holographics is the way holographics آپ لگا سکتے ہیں سائٹس میں کرنے کے لیے similarly اگر آپ front end guard remove کریں اس پہ کوئی quad rails لگا کے کوئی چیز لگانا چاہتے ہیں for example کوئی bipod لگانا چاہ رہے ہیں کوئی torch لگانا چاہ رہے ہیں مختلف چیزیں ایکسرائز ہوتی ہیں so obviously پھر یہاں سے آپ کو وہ یہ front side بھی remove ہوگی اور اس کے اوپر یہاں پہ وہ gas port چینج کرنی پڑتی ہے کوئی طریقہ ہے obviously جیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور پھر آپ دوسری front end side اور rear side اس میں چینج کر سکتے ہیں similarly یہ بے تہاشا کہنے کا مطلب یہ کہ اس میں بے تہاشا چیزیں ایکسرائز ہو سکتے ہیں بیسک لیبل پہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہاں پہ دیکھئے تو سلنگ لگانے کے لیے جس طریقے سے آپ کا دل چاہے تو وہ rings وغیرہ لگی ہوئی ہیں ٹرائفل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ باقی چیزیں اس کی سیملر ہیں یہ جس طرح باقی رائفلز میں ایر فیفٹین میں ایم فور میں ہوتا ہے ٹیک ڈاؤن کے لیے دو پنز ہیں ٹوٹل آپ اس کو دبائیں تھوڑا سا یہاں سے باہر نکالیں اور یہ ٹرائفل کھل جاتی ہے ایم شور میرے سے بہت بہتر لوگ انٹرنیٹ آپ کو بہتہاشا ویڈیوز ہیں جو آپ کو سمجھا سکیں گے کیونکہ یہ دو پنز نکالتے ہیں پوری رائفل نکلاتی ہے بافر نکلاتا ہے بولٹ کیریئر گروپ نکلاتا ہے آپ جو کچھ اسے کرنا چاہیں صفائی شفائی یہ ویسے مینٹنس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہنے کے مطلب یہ تھا کہ یہ بیسک لیول کی رائفل ہے فینش اس کی اس جس فائن مات فینش میں کیا وینہوں نے بہت زبردست چیز نہیں ہے لیکن میرے خیال میں it does the job اور دوسری فرنکلی بات یہ ہے کہ آپ جتنے پیسے لگاتے ہیں کسی چیز پر اتنا ہی آپ کو اس کا وہ ریٹرن ملتا ہے وہ گھورے کی ایک بڑی خوبصورت وہ کہاوت ہے وہ کہتا ہے buy once cry once تو ایک وہ بات بھی ہے اور دوسری بات ایک میں آپ کو ویسے بتاؤں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی بیرل ہے چھ ہزار ہے آٹھ ہزار ہے اس طرح ہیں صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چھ ہزار راؤنڈ بیرل سے فائر کرنے کے لیے اگر آپ on average ستر روپے کا راؤنڈ بھی لگاتے ہیں نا تو آپ ساڑھے چار لاکھ روپے کا امنیشن لگا دیں گے اور جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ بھی جائیں گے نا تو یہ تمام accessories barrel parts available ہے مارکٹ میں آپ اس کو change بھی کروا سکتے ہیں تو ان چیزوں میں زیادہ مت پڑا کریں obviously it's good research کرنا چاہیے چیز کو سوچنا چاہیے پرکھنا چاہیے اپنی information لینے چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں آپ کتنا استعمال کریں گے یہ بھی ایک بہت بڑا factor ہوتا ہے examination کی cost بھی آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہے تو یہ چھوٹی سی طرف سے ایک review تھا i'm sure آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر کوئی improvement یہ جیسے آپ لوگ مجھے اچھے مشورے دیتے ہیں تو i welcome that thank you very much اور پھر میں کوشش کروں گا کسی اور چیز کے بارے میں review بناوں اور آپ کے ساتھ share کروں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے گا stay safe اور خوش رہیں اللہ حافظ